شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوانا کلائل ملنا اللہ ما علمتنا انہا کانتا لعنیم الہکیم وسلم مسلمتن لاشئتن فیہا دوستو ایناب ایڈوائزر صاحب میرے امیر مقام صاحب جن دنوں یہ وہاں ہوسٹل میں ہوں گے میں بھی شاید اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں پشاور میں میں پڑھا اسلامیہ آئی سکول میں میرا تعلق تو پشاور سے ہے ان کا بھی اس حوالے سے سواد سے شانگلہ سے غالب تو وہ ایک ہی علاقہ ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے کس حصے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہمارے لیے ہمارا ملک جو اس دنیا میں اللہ اور رسول کے نام پہ واحد ملک یہ بنا ہے اور قائد عظم محمد علی جناہ اور اس وقت کے جو ہمارے مسلم لیگ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی پھر پاکستان مسلم لیگ تو اس نے یہ ملک بنایا ایک پہلی اسلامی ویل فیر سٹیٹ تھی ہے لیکن بعد میں ہمارے ان قائدین کے بعد جو اس ملک کے ساتھ ہوا اور اس میں جس طرح سے نائنسافیاں ہوتی رہیں وہ ویل فیر سٹیٹ کی بجائے پتہ نہیں یہ کونسی سٹیٹ بن گئی کی تو اس کو میری یہ درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے کہ خدا کے لیے آپ یہ ملک جن مقاصد کے لیے بنایا تھا قرارداد مقاصد کے تحت اور ایک بھائی چارے کے لیے ویل فیر سٹیٹ تھی ہے یہ ایک اسلامی فلاہی ریاست تھی تو ہم نے اس کا کیا حال کر دیا اپنی ذاتی مفادات کے لیے ذاتی رنجشوں کو اور سیاسیات میں بری روایتیں قائم کر کر کے ہم نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک بھی آدھا ہو گیا اور اس وقت جس حال میں ہے یعنی جو نفرتیں آپس میں ہیں تو خدا کے لیے میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے ویل فیر فنڈ پاکستان لیول پہ اس لیول پہ قائم کیا فنکاروں کے لیے چونکہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ is the mirror of society فنکار جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے قوم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اگر آپ فنکار کو اپنے دانشور کو انٹیلیکچول کو اس کی آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا کیونکہ معاشی ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں ہے جب تک آپ معاشرتی اور اخلاقی ترقی نہیں کرتے ویسٹ نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنے انٹیلیکچول کی قدر کی ہے اپنے جو cream of society تھی اپنے آرٹسٹ کی اپنے سائنٹسٹ کی اپنے پینٹر کی اپنے فلسفر کی اپنے پوئٹ کی تب جا کے وہ ویسٹ نے ترقی کی اگر آپ اسلامی فلاہی ریاست اگر آپ مدینہ کی ریاست دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نظام قائم کیا یا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہاں پہ فلاہی ریاست کے چادریں آئیں تھی اور اس میں نرتا نہیں بن سکتا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدوی لمبا تھا ان کا تو انہوں نے خکم جاری کیا جمعہ کی نمازتوں روکا گیا کہ آپ کی بات نہیں سننی ان کی جی کیا ہوا پہلے اس کرتے کا جواب دیں یہ چادر تو چھوٹی ہے ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تو آپ نے سب میں ایک ایک چادر تقسیم کی اور پہلے آپ جواب دیں اس بات کا اس کے بعد آگے چلیں گے تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ آپ آ کر بتاؤ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے بتایا کہ سب کو ایک چادر ملی تھی مجھے بھی ایک چادر ملی تھی ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا تو والد صاحب نے مجھ سے چادر مانگ لی میں نے ان کو دی تو ان دو چادروں سے ایک کرتا جناب عمر خلیفہ وقت کا بنا یہ اسلامی سٹیٹ تھی اور ہم نے یہ اسلامی فلائی راست کے یہاں پہ جو جو ہم نے کیا تو اب میری یہ درخواست ہے تمام سیاست دانوں سے بھی تمام اپنے ملک کے عوام سے بھی کہ ٹھیک ہے آپ نے جناب شہباز شریف صاحب نے پرائیم میریٹر صاحب نے اور آپ کی حکومت نے مجھے میری بیماری کے لیے جو کچھ کیا ہے گو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق بھی بنتا ہے چونکہ میں سٹیٹ پراپرٹی ہوں میں نے پچاس سال اس ریاست پاکستان کو دیئے میں نے ایڈوکیٹ کیا لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے اپنے آرٹ کے ذریعے چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا جب ٹیلیویژن آیا تھا اس ملک میں سکسٹی فور میں تو نلکہ نہیں آیا تھا بہت جگہوں پہ نلکہ نہیں تھا تو میں نے پوچھا جی یہ ٹیلیویژن کیوں آیا اس نے کہا ٹیلیویژن اس لیے آیا کہ ہم نئے نئے آزاد ہوئے تھے اور مجارٹی جو تھی وہ عمر رسیدہ لوگوں کی تھی ہم لوگوں کو سکولوں میں نہیں بھیج سکتے تھے تو ٹیلیویژن اس لیے آیا تھا کہ ہم نے بزرگوں کو بڑے لوگوں کو بڑی عمر کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا تھا یہ مقصد تھا ایک قوم بنانی تھی پاکستانی قوم بنانی تھی اس لیے ٹیلیویژن اور میڈیا آیا تو اس کا اس میڈیا کا یہ فرض تھا کہ وہ ایک قوم ہم نے بنانی تھی لیکن وہ قوم ہماری آپس کے اختلافات چاہے وہ جس قسم کے بھی تھے قومیت پرستی آدھا ملک ہم نے گوا دیا اور اسی ذاتی مفادات کی جنگ میں تو ہم نے تو ٹیلیویژن اور میڈیا کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک پاکستانی ریاست ویلفیر سٹیٹ بنانی ہے ایک مضبوط قوم بنانی ہے تو اس کے لیے ہم نے میں نے اپنے پچاس سال دیے قوم کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ڈرامے کے ذریعے ایکٹنگ کے ذریعے تعلیم دینے کی اور ایک قوم بنانے کی کوشش کی تو اب بھی میری درخواست ہے تمام قوم سے تمام پاکستانیوں سے تمام سیاستدانوں سے تمام انٹرلیلت سے کہ خدا کے لیے ایک ہو جائیں مل بیٹھیں مل بیٹھ کے مسائل کا حل ڈونڈے اور اس پاکستان کو جو نیچے جا رہا ہے جو ہم دلدل میں پستے جا رہے ہیں بیرونی قرضوں کی اس سے جان چھڑائیں غریب آدمی کے لیے آج بھی دیکھیں سیلاب کب کا آ چکا ہے جا چکا ہے اب بھی لوگ جو ہیں در بدر بیٹھے ہیں بے گھر بیٹھے ہیں ان کی ویل فیر کریں جو غریب لوگ ہیں جو آپس کے اختلافات ختم کریں خدا کے لیے جو ٹھیک ہے سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پارٹیاں ہر ملک میں ہوتی ہیں لیکن ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی تو خدا کے لیے ذاتی دشمنیوں سے ہٹ جائیں سیاست کریں ملک کی خاطر قوم کی خاطر ریاست کی خاطر کہ ہم نے یہ ویل فیر میں نے اب میں اس حال میں ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی کہ آج مجھے یعنی کینسر کا مرض لاحق ہو گیا اور لیکن پچاس سال میں نے محنت کی ایک قوم کے لیے اس قوم کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے ڈرامے کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے تو میری میں تو پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ ریاست نے شکر الحمدللہ کہ ریالائز کیا کہ فنکار جائے اور وہ بھی میں اس حکومت کو میاں محمد شہباز شریف کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے شکریہ میں ادا کرتا ہوں اس حکومت کا کہ انہوں نے ریالائز کیا کہ نہیں جو فنکار ہے وہ اس ملک کا اور اس کی اس کی حفاظت ہونی چاہیے اس کا علاج ہونا چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے چونکہ یہ ہم اس ریاست کا اساسہ ہیں تو میں ذاتی طور پر بھی اپنے فیملی کی طرف سے بھی آپ کا حکومت کا آپ کی پارٹی کا اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے یہ ویل فیر فنڈ جو قائم کیا باقی بھی اس ملک میں جو غریب پنکار ہیں جو اپنے علاج نہیں کر سکتے جو کھانے دو وقتی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں اس کو ہم واقعی ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے اس ملک پاکستان کیس بھی ہو جائے گا آئی انشاءاللہ ملک پاکستان ملک پاکستان